بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ سنگین اختلافات کے بعد وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں ناظرین بڑی خبر اس بڑی خبر کو روکنے کے لیے پچھلے بارہ گھنٹوں سے نون لی کا میڈیا سیل پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر کتنی بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور یہ خبر رکوانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے یہ آج کے ہمارے ویلا کا موضوع ہے اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ استیفہ دیتے وقت میاں شہباز شریف نے مریم نواز اور اسحاق دار پر سنگین الزامات کیوں لگائے اور وہ اتنے دلبرداشتہ کیوں ہیں کہ انہیں کہنا پڑا کہ میں مزید کٹ پتلی نہیں بن سکتا اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر شہباز شریف کا استیفہ منظور کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے میاں نواز شریف انہیں اوکے سگنل دے دیتے ہیں تو ملک کا نیا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے اس حوالے سے اسحاق دار کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اس بڑی دھماکے دار خبر کی تفسیرات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین اور نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں پنجاب حکومت کے خلاف مہم جوئی کی ناکامی آصف علی زرداری کا ڈبل کروس اور نواز شریف کا غیر لچکدار رویہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنا اسطیفہ اپنے قائد میاں نواز شریف کو وٹس ایپ کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ اب مزید کام نہیں کر سکتے میاں شہباز شریف کو یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھانا پڑا آصف علی زرداری کیا کر رہے تھے پچھلے دنوں پنجاب میں جو سیاست ہوئی انہوں نے حمزہ شہباز شریف کی بجائے پرویز الہی کو ہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر کیوں اسرار کیا اس حوالے سے چودری شجاعت کے ساتھ اور چودری پرویز الہی کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئی کیا گفتبو ہوئی یہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ حمزہ شہباز کو کیوں پنجاب کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں مریم نواز کیا خفیہ کردار ادا کر رہی تھی لندن میں بیٹھ کر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ذریعے دعو کھیلا کہ پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نہیں پرویز الہی کو ہی بنایا جائے ناظرین ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف پنجاب حکومت کی تبدیلی اسی صورت میں قبول کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ پی ٹی اے کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کرے لیکن حمزہ شہباز اس حوالے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس یہ وعدہ کرنے سے وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے والد میاں شہباز شریف کی طرح مفاہمت کی پلیسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ناظرین ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے حال ہی میں پی ٹی اے کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے ہیں ایوان صدر میں جو جی ایچ کیو اور پی ٹی اے کے درمیان ٹریک ٹو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف سخت دل برداشتہ ہیں اور انہیں یہ بھی شکوا ہے کہ نواز شریف اس بڑی ناکامی کی تمام تر ذمہ داری ان پر ڈال رہے ہیں حالانکہ اس کی اصل وجہ نواز شریف کا غیر لچکدار رویہ اور آصف زرداری کا ڈبل کروس ہے میاں شہباز شریف کا موقف یہ ہے کہ جب بھی اہم مرحلہ آیا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دوران جب فیصلہ کن مراحل آئے تو نواز شریف نے معاملات تیہ کرنے کے لیے اپنے موقف سے پیچھ ہٹنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ مواقع ضائع ہو گئے شہباز شریف کا موقف یہ ہے کہ اگر انہیں وزیراعظم بنایا گیا تھا تو ان کے ویئن کے مطابق معاملات کو آگے بڑھایا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی کو دوبارہ عمران خان کی طرف دیکھنا نہ پڑتا ناظرین یہ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے سے استیفہ دینے کا فیصلہ کرنے سے قبل ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور انہیں اپنے اس اقدام سے آگاہ کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں روکا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس دلدل میں اب مزید نہیں دھسنا چاہتے کیونکہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف نواز شریف اور عاصف زبداری اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کا رویہ مسلسل ان کے لیے تکلیف دے بنا ہوا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودری نصار علی خان کے ساتھ جو نواز شریف نے رویہ اختیار کر رکھا تھا اور میاں شہباز شریف بار بار یہ تجویز پیش کر رہے تھے کہ کسی طرح چودری نصار کو منایا جائیں لیکن نواز شریف اور مریم نواز نہیں مان رہے تھے اس معاملے نے بھی شہباز شریف کی نرازگی میں اضافہ کیا اور انہیں یہ انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اسحاق دار کو اگلے ایک سال کے لیے ملکہ وزیرعظم بنایا جائے شہباز شریف اس اندرونی گیم سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے خود ہی اسطیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسحاق دار عملی طور پر خود کو ڈپٹی وزیرعظم سمجھ رہے تھے اور مالی معاملات پر وہ میاں شہباز شریف کی ایک نہیں سنتے تھے اس چیز نے بھی شہباز شریف کو دل برداشتہ کیا اور وہ اسطیفہ دینے پر مجبور ہو گئے ناظرین پی ٹی ایم میں اور مسلم لیگ نون میں یہ جو تازہ ترین پھوٹ پڑی ہے جو تازہ ترین خلفشار پیدا ہوا ہے اس نے پی ٹی ای کے لیے مزید مواقع بڑھا دی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوانی صدر میں جو مذاکرہ جاری ہیں پی ٹی ای اور جی ایچ کیو کا درمیان ان میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی آگاہ ہے کہ نواز شریف کا غیاب لچکدہ رویہ شہباز حکومت کو کام نہیں کرنے دے گا اور یہ معاملہ یوں ہی لٹکا رہے گا ناظرین یہ ہمارا آج کا بہت اہم وی لوگ تھا اس حوالے سے جو مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزمان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوست احباب کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی